نمسکار سواگت آپ سبھی کا میں ہوں آپ کے ساتھ گیتو چوہان آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا اور پانچوے چورن کے لیے متعدان جاری ہے آپ کے ساتھ میں ہوں ابشیک ایک بڑی خبر اس وقت کیا آپ کو بتا دیں آر جی ڈی ویدھائک بینہ سنگھ کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے حاجی پور سے جیت رہے ہیں چراغ پاسوان یہ بڑی خبر آر جی ڈی کیے ویدھائک کا اس طریقے کا بیان اب سامنے آیا ہے انڈیا بیہار میں سبھی سیچے جیت رہی رامہ سنگھ نے یہ کہا یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں دیکھئے آر جی ڈی کے ویدھائک کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے آر جی ڈی ویدھائک بینہ سنگھ کا ایک بڑا بیان جہاں انہوں نے کہا ہے کہ چراغ پاسوان حاجی پور سے چناؤ جیت رہے ہیں تو یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے آر جی ڈی ویدھائک بینہ سنگھ نے یہ بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ ہاجیپور سے جیت رہے ہیں چراغ پاسوان تو اینڈی اے بہار میں سبھی سیٹے جیت رہی ہیں رامان سنگی کہہ رہے ہیں تو صاف طور پر جیت کے لیے کہہ دیا گیا ہے آرچڑی ویدھائیک کی طرف سے آرچڑی ویدھائیک بینہ سنگھ کا یہ بڑا بیان سامنے آ رہا ہے کہ ہاجیپور سے چراغ پاسوان جیت رہے ہیں یعنی پہلے ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ چراغ پاسوان کی جیت پکی ہے انڈیا بیہار میں سب ہی سیٹے جیت رہی ہیں رامہ سنگی بھی کہہ رہے ہیں جانتا کا اتار ہوگا تو پہلے بھی جو چار چرن کا مطمئن ہوا ہے یا جو بھی چرن ہوا ہے اس سے اسپس ہے کہ جیس میں جو انڈیا کو ہے اپار گوہمت جو تدان منتری کا لکش ہے وہ لکش جو ہے پوڑا ہوگا اور خاص کر کے ابھی آجیپور لوگ شبہ چھت رہے ہیں اور یہاں مطمئن کر کے نکلے ہیں اور یہاں جو ابھی تک کا جو مطمئن کا رجحان ہے اس سے اسپس ہے کہ حاجیپور لوگ شبہ چھتر کا جو گوٹی ہو رہا ہے اور یہ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے احمدباد ائرپورٹ سے آتنک وادی گرفتار ائرپورٹ سے چار آتنکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اسلامی اسٹیٹ سے جڑے آتنک وادی سوچنا کے آدھار پر ایٹی ایس کی یہ بڑی کاروائی گوٹی آتنک وادی سوچنا کے آدھار پر ایٹی ایس کی طرف سے یہ بڑی کاروائی کی گئی ہے گوٹی آتنکیوں کے خلاف یہ بڑی کامیابی احمدباد ائرپورٹ سے آتنک وادیوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو ائرپورٹ سے چار آتنکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایٹی ایس کی بڑی کاروائی اسلامی اسٹیٹ سے جڑے آتنک وادی یہ بتائے جا رہے ہیں تو سوچنا کے آدھار پر ایٹی ایس نے بڑی کاروائی کی ہے اور ایرپورٹ سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے گجرات ایٹی ایس کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے جہاں پر آتنکیوں کے خلاف یہ بڑی کاروائی کرتے ہوئے انہیں عمد آباد ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے چرچہ کیوں رکھ کرتے ہیں اور دیرت جی آپ کے پاس سیدھے آتے ہیں آپ بولنا چاہ رہے تھے بولیے اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں بینہ چہرے کے بیپچ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو اور سب جگہ پہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے بھی ہیں آپ پنجاب میں دیکھ لیے کانگریس ہے آماد بھی پارٹی ہے تو انہوں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہے آپ دیکھئے بنگلال میں ترین مول کانگریس ہے کانگریس ہے سب ہی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں آپ کیرلا میں دیکھ لیجے صورتحال یہ ہے کہ LDF UDF دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو یہ کس طرح کا گھڑ بندر ہے جنتہ کو کس طرح سے آپ اپنا بھی کل پرستوط کرنا چاہ رہے ہیں اور دیکھیں آپ جو اگر کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم جی الگ الگ راجیوں میں الگ الگ طرح سے لڑ رہے ہیں تو آپ پھر دلی میں کیوں ایک ساتھ آگئے ہیں ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پہ تو ساتھ لانے کے لیے بیوست کرتی ہیں لیکن دوسرے جگہوں پر آپ ایک ساتھ نہیں آ پاتے یہ کس طرح کا بھی پچھ ہے یہ تو یہی ہے کہ جیسے میڈھک کو تراجیو پر تولنے والی کہانی ہو گئی کہ آپ ایک کو چڑھائیں گے دوسرے کو چڑھائیں گے وہ کون چڑھے گا کیا بیٹ ہوگا تو جانتا ہیتنی مرک نہیں آج کی کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا کرنا ہے اسے دیکھیں میں یہ بھی نہیں کرتا ہے کہ موڈی جی کا چہرہ جو ہے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو پکچر سامنے ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے کہ نیگیٹیو تو دونوں میں انتر تو ہوتا ہے آپ نیگیٹیو کو دیکھ کر کے کسی کا چہرہ نہیں باتا سکتے کی کیا ہوگا اس کا آپ کو وہ ایک بے سواب دس سال سے اگر کوئی پردان منٹری کے روپ میں کارے کر رہے ہیں تو آپ اس کے نیگیٹیو پوزیٹیو کو اعلیز تو کر سکتے ہیں لیکن آپ پہلے سون لیں اس کے بعد آپ جواب دے دیجے گا اب بیچ میں مطلب بہت سا بولے تو یہ ہے کہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اس پر چہرہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بینا چہرے کے چناؤں نہیں ہوئے ہیں یا نہیں ہو سکتے لیکن اس سے جو روزان ہے وہ بڑھتا ہے یا کھٹتا ہے کیونکہ لوگوں میں کہیں نہ کہیں اس چیز کو لے کر کے جرور جا گھٹتا ہوتی ہے کہ آخر ہمارا نیترین تو کون کرنے جا رہے ہیں کہ ہاتھ ایک سنبیدھانی فیوستہ کی بات آپ کہتے ہیں کہ سنبیدھان میں ایسا پرویزن نہیں ہے کوئی ڈیریکٹ یا پریسیڈنسیل الیکسن نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن کیا ہمارے جو کسٹمز ہیں جو راجنتک پرمپرائیں بکسیت ہوئی ہیں جو سنبیدھانک پرمپرائیں بکسیت ہوئی ہیں وہ کیا مہتوین ہیں وہ آپ رسنگیق ہیں کیا اس لئے یہ بہت سبوری ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھے پہلا جواب آپ کا دیر دیں گی کیا جو روزان باون کے بات چھنا ہوئے ہیں سب دیتا چھنکے ہوئے ہیں یہ پہلی بات تو یہ دیتا چھنکے ہوئے ہیں دیتا چھنکے ہوئے ہیں دیتا چھنکے ہوئے ہیں دیتا چھنکے ہوئے ہیں دوسرا جو ہم نے کہا کہ ایک آپس میں تال میں نہیں پنجاب میں الگ چناؤ لڑ رہا ہے CPI الگ کھیرلا میں یہ کہنا چاہتے ہیں ایک بھائی ایک پڑیوار ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن دیتا پتنی کسی اور باتی میں ابھی دیکھا رامہ سنگھ آپ نے دکھایا ابھی بینا سنگھ کو آپ نے دیکھا ارجینی سے کیا ان میں اکمت ہے نہیں ہے نا بچ سوتے ہیں نا ساتھ میں ایک ہی گھر میں کھانا کھاتے ہیں ٹیمل پہ نا اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا ٹھیک ہے نا یہ چیز نہیں ہوگا پربو ایک چیز پربو ایک چیز سوچ ایک سکتے ہیں مقصد کیا بیوزداری دوری بانداری میں کبھی یہ ہمارا بلکتا ہے یہ چیز بتائیے ووٹر کو کو کیسے یہ سمجھائیے گا وہ کہاں سمجھ چکا ہے آپ کارے کرتا کو تو نہیں سمجھا ابھی تو وہٹر کو کہاں سے سمجھا لیجئے گا ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں ایک سمجھ چکا ہے ایک سمجھ چکا ہے ایک سمجھ چکا ہے ایک سکتے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے بیجے پی نے آروپ لگایا بیجے پی نے ٹی ایم سی کارے کرتاوں پر آروپ لگایا کہ ٹی ایم سی کارے کرتا ووٹ نہیں ڈالنے دے رہے ہیں اس وقت یہ بڑی خبر بنگال سے جہاں پر ٹی ایم سی اور بی جے پی کارکرطاؤں میں مارپیٹ ہوئی ہے بی جے پی نے ٹی ایم سی کارکرطاؤں پر گمپیر آروپ لگایا ہے تو بنگال میں شانتی پون مددان کی تصویریں بھی نہیں دکھ رہی ہیں ٹی ایم سی اور بی جے پی کے کارکرطاؤں میں مارپیٹ کی خبر آ رہی ہے بنگال سے بلکل دیکھئے بنگال سے یہ تصویریں ایک بار پھر سے سامنے آئی جہاں پر TMC اور BJP کے کارکارتا ہم نے سامنے نظر آئے اور بنگال سے دیکھئے شتروپا جی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں شتروپا جی یہ کیا چل رہا ہے بنگال میں ابھی شاید جی بنگال میں تو چنم کے شاشن میں یہ نہیں چلتا رہتا ہے اسی لئے بھورا سا کم چل رہا ہے لیکن یہ شاید کوٹو جو آپ دکھا رہے ہیں یہ شاید ٹیٹا گٹا ہوگا جو کہ پیرکپور کا کانسٹکونسی کے اندر ہے شاید مجھے ایسا لگ رہا ہمارا جو کیاندور ہے وہاں پا وہ اندر دائے ہیں اور یہ سب کنموں کا جو پا وہ درانی جو اپسا لیکن یہ خورتا ابھی امیجا آپ موڈر کے لئے ہیں کہ ہمیں تکیفنے کے لئے کچھ پاچھتی رہا ہاتھ کیونکہ بسیو کارک میں یہ حال ہے کہ کانسٹکونس میں کون ہمارے بھروت پڑا ہوا ہے اس میں سے ہمیں کٹیوپن ہو رہا ہے مرے جانتا کو تو ہو ہی گیا ہے ایک جگہ سی پی ایم پڑے ہوئے ایک جگہ کانگریس پڑے ہوئے ایک جگہ دونوں آپس پر تر رہے ہیں ایک جگہ چنو مول ہے اور چنو مول ہی ہے اندر ہے یا نہیں ہے یہ تو ڈیلی اپ دیٹ پتا ہے ڈیلی کیا سبح اور شام اپ دیٹ ہوتا رہا ہے بہت کانفوز رہے تو اس کانفوزن میں کون ہوں زیادہ تر نکل کے آپ دیکھئے گا پیکور میں پولنی پسندک جس سے لارڈجس کی نہیں گیا یہ دیکھیں یہ حال ہے یہ لوگ اتنا اتنا اتفک سے بہت دے رہے ہیں اور جنو مول اوبسٹرک کر رہے ہیں اسی دی ایسا ریاکشن ہے کلٹر فوز پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آکاہ جی اب دیکھئے دو تین چیزیں ہیں جس میں سب سے اہم بلکل اوہ پوہ رہتی ہے جنتہ کے بیچ میں اور اس کے بعد بی جے پی نے جو نیرٹیو سیٹ کیا ہے کہ پانچ سال میں پانچ پردھان منتری آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے تو اس کا جواب دیتے نہیں بن رہا ہے وپکش کی اور سے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے دوسرا گٹ بندھن کو لے کر کے جس طریقے سے دھیرچ جی نے کہا کہ ایک سٹیٹ میں ساتھ ہیں دوسرے سٹیٹ میں ساتھ نہیں ہیں بنگال میں تو ہر روز اپ ڈیٹ ہوتا ہے کہ آج ٹی ایم سی ساتھ ہے نہیں ہے ادھیر رنجن چودھری ٹی ایم سی پہ حملہ بولتے ہیں ملکار جن کھڑگے کہتے ہیں کہ وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے مطلب کانگریس کی اندر بھی لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں بنگال میں چل رہی ہیں مطلب کانگریس کی اندر بھی لگتا ہے مطلب کانگریس کی اندر بھی لگتا ہے اس کے لیے ایک بنیاد کی سمتبگیوری جی نے کہا ماسٹرین ایک والامک اور ماسٹرین ایم پولٹکل سائنس بھی لگری ورڑن جو پاک حجار چار آزار کلومیٹر پیدا جیش کو چل کے دوستو کلومیٹر بھارت چھوڑو نیایعترا کے مدیم سے تیر دیر کا بریبنیٹ کر کے ایک ایک ساہت کو ایک ایک لوگوں کو ہر آدیواسی ہر دلی ہمارے پچھڑے ہر دریب ہر چرمی ہر کسان کو ملکے ہر محلاؤ کو ملکے ہر محلاؤ کو ملکے پرشت سمجھ کے ایک سب سے بڑا میتون کو اس دیش میں ہوڑا ہے وہ آپ دیکھتے نہیں ہے وہ آدم یہ لاؤن کانھی ہے اور میں گولتا ہوں کہ اس دیش کا صوبہ کیا ہوگا کہ اگر راؤن راندی اس دیش کا پردام دان گھنے ان کے اندر وہ کانھیلی اپنوڑے مینس سے حاصل کی ہے آپ لوگ سبت نہیں رہے آپ پرسپشن کا میرے پلک کرتے ہیں میں آپ کو دوسری آپ کا سوال میں جواب دے دوں آپ نے کہا کہ ہر سٹیک میں ہم لوگ عدد کر رہے یہ سٹیپیزی کا بھاگ ہے ہم نے جتنے بھی ان کا اوڈ دین کا راج لیٹی تھی اوڈی شاہ جو چاند کی نیٹی تھی اس کا عوش شاہ جو نیٹی تھی اس کو ہم نے ہیرا ہے اور آج یہ جو تڑک رہے ہیں نہیں آکا آشیر مطلب اس دیش کا صوبہ گیا ہوگا کہ اگر راہل گاندھی پردان منتری بنتے ہیں تو پھر چہرہ انانس کیجئے اب جانبک نے ایک کابلبیات حضیل کی اور ماینے کے ساتھ نہیں کی سر تو وہ انانس کیجئے کیوں نہیں چہرہ انانس کر رہے ہیں آرے ہم لوگ تاندری پرگیان کو مانتے والے تو جو سانسر جس بارکی کا زیادہ ہوگا اور درمت کی بلکی اور درمت کی بلکی اکاسی ہم تو چاہتے ہیں آکاش جی پردھان منتری بنے ہم تو چاہتے ہیں آکاش جی پردھان منتری بنے بل بل آپ کو بننا چاہیے لیکن پرونگریس اپنے پارٹی کے بڑے نیتا کو کیوں نہیں پریزنٹ کر پا رہی ہے دکتے کہاں ہیں دکتے کہاں ہیں سر پھر وہی تو کہہ رہا ہوں دکتے کہاں ہیں دکتے آپ سے دکتے کہیں نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں نپن جی جلدی سے ریپلائی چاہتے ہیں آپ ہی کے سہیوگی سویکار نہیں کرتے ہیں آپ ہی کے سہیوگی سویکار نہیں کرتے ہیں ہم یہ کہہ اب بحث چل رہی ہے کہ پی ام کا چاہیے اس کا کارن کیا ہے کارن ہے اس تھیر سرکار کے بار آپ دیکھیں بھارت میں پہلا گٹ بندن سرکار کا پریوگ ہوا جنتا پارٹی کا کتنے سال سے لی ہو سرکار سن لے جے سن لے جے آکاسی سن لے جے سن لے نہیں ہے ہم نے بولنے گا سن لے جنتا پارٹی کی سرکار تھی جنتا پارٹی پر کیوں بول رہے ہو تم جنتا پارٹی کی کونے لگے ہو سن لے جنتا پارٹی کی سرکار اگرمی ہے آر رہے ہو موسکوہ کیا آدھو کچھ بھی ہمیں بولنے دو جو سمیدان آکاس جی آپ کو بولنے کا دکار دیتا ہے وہی سمیدان مجھے بولنے کا دکار دیتا ہے بولنے دیجے بولنے دیجے بولنے تو دیجے آپ بولنے نہیں دیں گے آپ ہی بتوان ہوگئے ہم تو بے کریں ایک سو چالیس کے لئے اندوستانی میں بھی سامنے لوں سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے بولنے کے دکار بھارت کا ناغرک آپ سے مانگ رہا ہے بولنے دو بولنے دو ہمیں بولنے دو ایک سو چالیس ہم دی ہیں ہمیں بولنے دو بھائی جنتا ہوں سڑکی جنتا ہوں ہمیں بولنے دو ہمیں بولنے دو ہر دن جنم لے رہے بچے جنم لے رہے گی سنکیہ قانون تو چاہیے سنکیہ قانون پر بھی سنکیہ ساتھ نہیں آتے میں بس ایک کپنی کر دوں احمقار شریف جو بات بول رہے بہت اچھی بات انہوں نے بولی بس بات اتنی ہے کہ راجیو گاندی جی کے بعد کون سی سرکار سے آئی جو آپ کی بہومت کے سرکار تھی دوودی چودہ میں ہم نے دیکھی بہومت کے سرکار آپ نہروجی کے سمیہ دیکھئے اندراجی کے سمیہ دیکھئے راجیو جی کے سمیہ دیکھئے بہومت کے سرکار تھی دیش جان چکا ہے نائنٹی سے لے کے دوودی چودہ تک ہم نے refreshing گڑھ بندن کے سرکار دیکھی ہے اور سفل گڑھ بندن کی بتا دوں آپ کو پہلا سفل گڑھ بندہ بھارت میں ہوا ہے وہ اینڈیا کا ہوا ہے اس سے پہلے سارے کٹبندن فیل رہے اور پھر منمون جی کا کیسے چڑھائے منمون جی نے ایک نئی سمسا بنا دی گئی تھی دوزار چار میں راشتی ایڈوائزری کونسیل جس کی عدیش کون تھی سونیا جاندی جی دوزار چودہ سماپتوی تب جا کے پی ام کام کر رہے ہیں بات اتنی نہیں ہے ارے سننے نہیں دوگے بھائی آپ آپ راستند وارے لوگ ہو آپ راجاؤں کدھر جاتے ہو جاندہ کی سندھانی چاہتے ہو راستند رو آپ راستند رو آپ راستند روی آکاز جی سندھلی جی آکاز جی آکاز جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اونکاریشور جی آپ کو کیا لگتا ہے اگر انڈی گڑھ بندن کا چہرہ ہوتا تو لوگوں کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی کہ ان کا پردار بندری کون بنے گا راستند روی آکاز جی نپو جی ٹھیک ہے اونکاریشور جی اگر چہرہ ڈیسائیڈ ہو جاتا انڈی گڑھ بندن کا تو یہ جاننے میں شاید آسانی ہو جاتی لوگوں کو بھی کہ وہ کس کو ووٹ کر رہے ہیں اور ان کا جو لیڈر ہے پی ایم ہے کون بنے گا گوشت کر دیں لیکن کیا آپ میں سے کوئی بھی صدق سے اس جگہ پر ہو اور آپ تو 20 لوگوں اس گڑھ بندن کو لے کے چلنا پڑے تو آپ تہلے گوشت کر دیں کیا بے وجہ کی بات کرتے ہیں جب کوالیشن گورنمنٹ بیجو کی انڈیوں کو خطو چلانا پڑا ہے اور انڈیے آپ چلا رہے ہیں یہ بھی پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے جہاں تک چہرے کی بات ہے تو ابھی تہل نہیں ہو پا رہا بعد میں کیسے ہو جائے گا ابھی تہل نہیں ہو پا رہا ہے اتنی لیکن آپ سے سمجھ اتنی نہیں ہے کہ ابھی تہل کر پائیں تو بعد میں کیسے ہو جائے گا انکاریشور جی بعد میں آپ کو لگتا ہے جیسے جیسے سیڈ شیئرنگ ہوئی تھی جیسے سیڈ شیئرنگ ہوئی تھی جیسے سیڈ شیئرنگ ہوئی تھی وہ ایک ایک سال کا پیموالا ہوگا ایک ایک سال والا تو مان لیجیے بہت سارے نیسے دیتا ہے جو کہہ دیتے ہیں اور اگر نہیں ماننا ہے تو یہ بھی کہہ دیجیے جو بدون کانکرے کو یہ بھی پوچھ رہے ہیں دوہزار جب پچھتر سال پورے ہو جائیں گے پیمان کنترے کی کے اس کے بعد چہرہ ہون ہوگا تو سوال اگر یہ پوچھے جا سکتے ہیں اس لیے راجنیتک تلوک پر یہ جوڑ دینا چاہیے اس سے پندرہ دن بات اس کے بعد پتا چلی آئے گا رامکریشن جی نہیں ابھی ویٹ کیجئے سر آ رہا ہوں رامکریشن جی اگر ہم دیکھیں ورطمان راجنیتک پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے چہرہ ہونا ضروری ہے یا نہیں دیکھیں ایسا نہیں کہ محمد سنگھ کو پرائم سنگھ کنڈیت دیکلیئر کیا گیا تھا ایسا نہیں کہ دیکلیئر نہیں ہوتا تھا کانگریشن کے طرف سے بھی دیکلیئر ہوا ہے اور دوہزار نو میں جو ایلیکشن ہوا تھا وہ تھا محمد سنگھ بناہ ملکہ اڈوانی ایلکہ اڈوانی انڈیا کے کنڈیت تھا اور یہ یو پی کے کنڈیت تھے محمد سنگھ ہم آپ کو جس کونٹیسٹ بتانا چاہرہیں کہ دوہزار فور میں جب ایلیکشن ہوا تو اس سوے بھی رو پرسنٹیج پول ہوا تھا آپ یہ بتا دیئے پرائم میسٹر کنڈیت کونٹ تھا آرے آپ یہ تو بتا دیئے پرائم میسٹر کنڈیت بہت پہ ڈی کلیئر ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے اڈوانی جی تھے بھی انڈیا کے پرائم میسٹر کنڈیت کونٹ بتا دیئے میں بتا رہا ہوں میرے سب میں کسی پولیٹکل پارٹی کا نہیں ہوں ہم کسی پولیٹکل پارٹی کا نیتہ نہیں ہم آپ آپ سے پاس کر لیے گا میرے سب پاس کیجئے ہم آپ کے بیچے نہیں بولے گا آپ کی باریاتہ بات کر لیے گا ہم آپ کے بیچے نہیں بولے گئے ہم دوہزار چار میں جب الیکشن ہوا تھا ٹوہزار چار میں تو اس سمیں بھی بوٹ کا پرسنٹیج گیرا تھا اور گر کر کے آگیا تھا فیپٹی ایٹ پرسنٹ یاد کیجئے آپ اور اس فیپٹی ایٹ پرسنٹ بوٹ میں بھی باج پی جی ہار گئے تھے پھر دوہزار نو میں الیکشن ہوا دوہزار نو میں بھی کموں بیس یہی فیپٹی ایٹ پوائنٹ ٹو تھا بوٹنگ کا پرسنٹیج آپ ڈاٹا نکال کر کے دے سکتے ہیں ٹوہزار چار میں بھی اتنا ہی پرسنٹیج ہے ٹوہزار نو میں بھی اتنا ہی پرسنٹیج ہے لیکن اس پر کانگریس کا سیٹ بڑھ گیا ٹوہزار نو میں دیکھیں گے تو کانگریس جو ہے دو سو چھے سیٹ لائی تھی اور اگر اب دوہزار چار میں دیکھیں گے تو کانگریس کا ہم کو جانتے ہیں کیا تھا ون فورٹی فائی کے آس پاس سیٹ تھا ایٹ جی کریم نہیں بتا سکتا آپ دیکھیں گے پچاس یا ساٹھ سیٹ کم تھا تو ہم یہ نہیں بولے کہ بہت پرسنٹیج کم ہو جانے سے یا زیادہ ہو جانے سے آپ یہ انمان لگا لیے کہ کوئی بھی پکس جیت رہا ہے یا کوئی بھی پکس ہار رہا ہے لیکن دوہزار چودہ میں جو آپ دیکھیں گے پھر سن نیندر موڈی کو پرائی میر سکھنڈیٹ ڈک لیا گیا آپ تو پانچ بہ چرن ختم ہو گیا دو ہی چرن مچا ہو گیا آپ دو چرن اور انتیار کر لیجئے چہرہ کا چلنی کی کہتے ہیں آپ نے پوری ہوتا ہم نہیں بولے آپ سے آپ بات کر رہے ہیں کہ بورٹ کا پرسنٹیج کیوں گرا اس کے بعد میں امپریٹی کرسن کر رہے ہیں یہ نہیں کہ سکتے کہ موڈی جی کا کام جو بات ہے ارے بھائی آپ نیندر موڈی یہ نہیں بولیں گے آپ نیندر موڈی کو ہماری ہے یہ بات کی تو نہیں مطا اٹھا رہا ہے آپ کس پاکی کے پراریٹی کی باری ہے میرا سپاری ہے نیندر موڈی پرائی میسنہ رہا ہے یہ میرا کام نہیں ہے یہ نہیں ہے موتا آپ مہنگائی پر بات کر رہا ہے چھوٹے سے بیٹ کے لیے چہرہ پر نہیں بات کر رہا ہے چھوٹے سے بیٹ کے لیے چھوٹے سے بیٹ کے لیے جیس کی فرقی امپورٹنٹ ہے چھوٹے سے بیٹ کے لیے